اور پاکستان کے حوالے سے جو ہماری ایڈنگ صلائیت ہے یا جو ایک تشخص ہے کو اس دنیا میں مسلم امہ میں اس کو کمدور کی جائے تو انہوں نے اس سارے سلسل کو جو تاؤتی کرتوں کی جو ایک آواز کی اس کو کندم کیا اور ہماری سوچ اور ان کے سوچ میں ایک اتفاق جو پیدا ہوا اور جتنے مسائل تھے انہوں نے اتفاق رائے سے ان کو قبول کیا تو اب ہم نے یہ حسلہ کیا کہ تاریخ نفاظ سے کہ جعفریہ آٹھ فرلوی کو آنے والے انتخابات میں ان کے ساتھ تاون کریں گے اور ہماری جتنے تشیعوں کے شخصیات ہیں ان سے میں کہوں گا کہ وہ اس حوالے سے پاکستان ٹوپل پارٹی کو ووٹ دیں اور ان کو کامیاب کریں اور ہم سب ملکار پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کے آمن کے لیے پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے مصبت اور جامع اور فاضی تکردار راکت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج یہاں خود پہنچ رہا ہوں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جو تعلق جو ساتھ شہید موظرمہ بین ازیر پھٹو کے ساتھ تھی میں اسی تعلق کو اسی رشتہ کو ایک بار پھر ہمیں آپس میں جوڑنے کے یہ ایک کوشش ہے یہ ایک آغاز ہے اور ملک کے ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں نہ صرف ہم جمہوریت کی تسلسل دیکھیں مگر جو نقفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے پورے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے بھائی سے لڑ رہا ہے ایک جو سیاست کیا جا رہا ہے وہ تقسیم کی سیاست کیا جا رہا ہے ہمارے سوچ میں پاکستان کو تقسیم کرنے کے بجائے ہمارا سیاست کو پاکستان کو جھوڑنا چاہیے ملک کو اے کرنا چاہیے اور یہ ہم سلسل انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش رہے گا اور اس کوشش میں ہم مل کے ہوجی تو چاہت کریں گے تمہیں آپ سب کا شکر بزار آپ کا شکریہ پاکستان پیپلس پر پارٹی کو تو پی ٹی ایم سے حکومت سے پہلے نکالا گیا اور پھر ہم نے ضرور مل کے حکومت کیا اور میرا خیال میں جب تک کنسنسس سے فیصلے کروائے جا رہے تھے تو بہتر فیصلے کروائے گئے جیسے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مشفرہ نہیں کرنا چاہیے کنسنسس کے طرح فیصلے نہیں کریں گے تو چند غلط فیصلے بھی ہوئے ہم تو ایک نیت کے ساتھ اکھٹے ہوئے تو نیت میرا یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں اگر مل کے کام کریں گے اور پاکستان میں معاشی بوران ہے پاکستان میں جمہوری بوران آئینی بوران ہے پاکستان میں خارجہ سطح پہ ہم آئیسلیٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم سب مل گئے ہیں ہم اپنے اپنے موچے سنبھالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے مسائل میں کمی کا بند بس کریں گے میں نے اپنے محنت کیا دن رات اور کوشش یہ کی کہ جو خارجہ سطح پہ مسئلے تھے وہ حل کریں جو باقیوں کا ذمہ داری تھا میرا خیال میں ان کا حل کرنے میں کم دلچسپی تھا اور کسی کو چوتی بار وزیر اعظم بنانے میں زیادہ چندسپی تھا جس سے نہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک انبان ہوا میرا سب آپ نے پنجاب میں بھرپور طریقے سے ایک مہم چلائی ہے آپ نے بڑے کامیاب جلسے بھی کیے ہیں ایک تو وہاں کی جو جماعت ہے وہ اس کو کافی تنکیر کا نشانہ بنا رہی ہے دوسرا آپ کی آئندہ جو حکومت بننے جاری ہے کیا ایک حکومت ان مسائل پر قابو پائے گی یا مل کے یہ کوالیشن گورنمنٹ یا مل کے یہ پاکستان جو بھنگر میں پھس چکا ہے اس کا حل نکالیں گے جانے تک ہمارے مسائل ہیں چاہا وہ معاشی ہو چاہا وہ جمہوری ہو چاہا ہمارے پورے معاشے میں جو پہران ایک یہی نفرت و تقسیم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اس کا حل نکالنے کے لیے سب کو مل کے کام کرنا پرے گا اب وہ شاید کوالیشن کی صورت میں ہو نہ ہو وہ تو اپنی جگہ لیکن مل کے کام کرنے کا فائدہ ہوتا ہے میں خان صاحب کو بھی یہ مشورہ دیتا تھا کہ جب وہ حکومت میں تھا یہ نہیں مطلب کہ آپ الائنز میں ہیں لیکن if he'd reached across the aisle and tried to work with the opposition maybe he would have been more successful in solving problem تو وہ ہی میرا طریقہ کا ہوگا یہ رسپالس کیسا رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا نابیق پسیر اعظم اور نون لیگ کے صدر ہیں آپ کو فٹبول کے ریفری سے تجلیح دی اور مجیب نواز بھی نام لیے بغیر آپ کو کلیح دیتا فٹبول کی ریفری فٹبول کا کبھی گرین کارڈ دکھا دیتا ہے کبھی یلو کارڈ دکھا دیتا ہے عوامی کارڈ دکھا کے ہم باہر نکالیں گے اور آپ کو میرے مہربان کے نام سے یاد کرتے ہیں آپ کا نام نہیں دی مجھے میں تو باقی پاکستان کے عوام کی طرح میاں صاحب کے تقریریں نہیں سنتا ہوں اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے چیلنج دیا ڈیبیٹ کا جو کہ تمام سیولائز سوسائیٹیز میں یہ اب ایک روایت بنا ہوا ہے جمہوری سوسائیٹیز میں کہ جو برش سیاسی جماعتوں کیونکہ وزیر اعظم کی امیدوار ہے وہ نعرے بازی کے بجائے پوری ملک کے سامنے میڈیا کو سامنے رکھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں اپنے منشور پہ بات کرتے ہیں میں نے یہ چیلنج دیا تو چھوٹے میاں نے تو کہا تھا کہ سندھ میں آئیں سندھ میں آپ دورہ ہمارے کروائیں وہاں ہم جج بھی کریں گے اور ڈیبیٹ بھی ہوگا میں نے وہ چیلنج قبول کیا میاں صاحب کیوں ڈر رہا ہے ہمارا چیلنج سے کیوں نہیں آرہا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے کیا پنجاب نے کبھی کسی بزدل آدمی کو منتخب کروایا ہے ہمیشہ پاکستان ہو یا خاص طور پر پنجاب کے عوام جو ہیں وہ دلیر لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں بہادر لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں میاں صاحب چوتی بار وزیر اعظم بننے کی کوشش میں ہیں اگر اس کو اپنا پولیسیز کا پتہ ہے اگر اس کو اپنا ایکنومک پولیسیز کا پتہ بھی ہے تو آئے مجھ سے ڈیبیٹ کریں جیسے شباز شریف صاحب نے کہا صندوق کے کسی بھی شہر میں چاہے وہ گمبت کی تحصیل خیرپور میں جہاں ہمارا ہاسپٹل کا مقابلہ وہ پلیز آ کے کریں پاکستان کا کسی بھی ہاسپٹل سے چاہے وہ تھرپارکر میں آ کے کریں چاہے وہ کراچی کے نائی سی ویڈی کے باہر ڈیبیٹ کرنا چاہے جہاں بھی مگر آئے تو اس سے اور ڈیبیٹ کریں ڈوگی صاحب اگر آپ کنڈکٹ کرے ذرا آسانی ہوگا ہمارے لئے پاکستان کی بڑی مقبول پارٹی ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کے مقبول لیڈر ہیں لیکن آپ اپنی تقراریر میں ستاب میں ہمیشہ ہر جلسے میں ایک لمبے چوڑے آہ وعدوں کی فیرست ہے جو سب کا حکومتوں میں بھی کیے اور پورے نہیں کیے کیا آپ جو وعدے کر رہے ہیں بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تین نسلوں سے ہم سیاست کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ مگر چلے پاکستان کی کانٹیکس میں تین نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں جب قائد عوام شہید ذلتکار علی بھوٹو نے منشور دیا اس نے من و ان اس منشور پر عمل درامت کی جب شہید محترمہ بین ازی بھوٹو نے منشور دی تو اس منشور پر عمل درامت ہوا یاد تک کہ دو ہزارات میں جو شہید بی بی کی آخری منشور تھی اس پہ ہمارا حکومت نے دو ہزارات سے لے کے تیرہ تک عمل درامت کرتے ہیں اب ان کی طرح نہیں ہیں جو چھوٹے وعدے کرتے ہیں ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کچھے وعدے نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم پوری طریقے سے عمل درامت کریں گے یہ بتائیں کہ تین نسلوں نے آپ کی حمیت کرتی ایک کوئی بتائی ہے کہ کتنا ایک پیٹ ڈال سکتی ہے یہ دیکھنٹی مائے دوسا اینڈرمیئن کی طرف بھی جائیں گی ایک ڈبلیپنٹ اور یہ ہوئی ہے کہ تین نسل پاٹی نے پاک خط لکھے ہیں ایکشن کمیشن کو کہ پنجاب میں پنجاب حکومت آپ کی انگیزوں کو تنکر رہی ہے آج آپ کے حقے کے حوالے سے بھی یہ خانتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے پیچھے کون یہ کروا رہا ہے اور یہ اگر کون کروا رہا ہے وہ کیوں کروا رہا ہے آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ساتھ ہے وہ صرف ایک الیکشن کے لیے نہیں مجھے جتنے اس قسم کی اتحادی مل سکتے ہیں جو پاکستان میں ایک نیا سوچ لے آنے میں یقین رکھتے ہیں اور وہ پرانے نفرت اور تقسیم اور تشدد سیاست کو تفن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اتنا ہی بہتر ہوگا اتنا ہی زیادہ چانسز ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے جہاں تک آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اب بلکل صحیح کر رہے ہیں میں ابھی تک اس پہ زیادہ بولا نہیں ہوں اس لئے امید یہ تھا کہ انٹرم گورنمنٹ کا چیف منسٹر یا ہمارا الیکشن کمیشن اس چیز کا تحقیقات کر کے ایکشن لیتے ان آفیسرز کے خلاف جو پورا پنجاب میں انکلوڈنگ این اے وان ٹو سیپن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو حراسہ کیا جا رہا ہے ہمارے کارکن کو حراسہ کیا جا رہا ہے نونڈلی کا کانسلر ہمیں جوائن کرواتا ہے تو اگلے دن اس کو لیسکو کا ایف آئی آر کاٹ کے گرفتار کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے کارکن ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان کو اچانک یاد آتا ہے کہ میں نائند ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نونڈلی کا سیاست سیاست تو رہا ہی نہیں جمہوریت رہا ہی نہیں وہ کھلا میدان چاہتے ہیں ایک سیاسی جماعت اپنی مسئلوں کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انہوں نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر لیا اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی یہی غیر جمہوری طریقے کار اپنانا چاہ رہی ہیں میں تو پوچھنا چاہوں گا چیف منسٹر پنجاب سے آئی جی پنجاب سے سی ایس پنجاب سے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی مین آئندھ میں انوالف تھے کہ میرے کارکن جب بھی کوئی کام ایکٹیو ہو جاتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یہ سوالہ نشان رہے گا اس پورا الیکشن پروسس کی اوپر ایک پارٹی نے ویسے ہی جو بھی الیکشن ریزالت ہوتا ہے احتجاج ہی کرنا ہے کیا آپ چاہتے ہو کہ جو دوسرا پارٹی رہتا ہے وہ ہم بھی احتجاج کرنا شروع کرتے ملک کیسے چلے گا اس طریقے سے نونلی کس چیز کے خوف زدہ ہے چوتی بار وزیر آزم بننے جا رہے ہیں بطور ان کے سب سے مقبول سب سے قبول سیاستدان وہ ہی ہے تو میرے بچارے وہ بھی پنجاب کے جیالے کے پیچھے ایسے کیوں پرے ہوئے ہیں میرا خیال میں وہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں انسیکیور ہے وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اکثریت کے عوام یہ نہیں چاہتے کہ میع صاحب چوتی بار وزیر آزم بنے اور وہ طاقت کی زور پر دوس اور دھانڈلی کر کے اگر وہ سمجھتے کہ ہمارا یہ راستے روک سکتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے آپ سب کا بہت شکریہ بہت 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 ہم نے بہت ٹائم لی آئے تینکی